اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سمعت فرمائیں الحمدللہ وکفاؤ الصلاة والسلام علا قاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلا آلی المجتباء اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلا آلی واصحابی نجوم الهداء عما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بالسورة من مثله وادعو شهداءكم من دون اللہ ان كنتم صادقین قال النبی صل اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ویزعو بها آخرین او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ برادرانِ اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو وزیز نوجوانو الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشوہ میں سلسلہ دروس تفسیر قرآن کا آج تقریبا دوسرا درس ہے تفسیر قرآن سے پہلے عظمت قرآن پر میں نے کچھ معرضات پرز کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب عظیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ بڑی عظمت والی شان والی کتاب اور کلام ہے کہ جس کے اترنے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا مقام محمد الرسول اللہ ٹھہرا اور اسی کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد یہ اللہ کے قرآن کے برکات ہیں کہ وہ انقلاب عظیم وہ انقلاب مکمل وہ انقلاب کامل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا سب سے بڑا اور اہم دستاویز جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے جیسے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے انقلاب فرانس آیا اسی طرح آپ نے دیکھا ہے انقلاب روس اور بھی دنیا میں انقلاب آئے ہیں لیکن وہ کسی ایک جیت میں انقلاب تھے مثلاً معاشی انقلاب تھا کہ لوگ سرمایہ داری کے ظلم و جبر سے تنگ ہوئے تو اس کے رد عمل میں ایک نظام ایک انقلاب آیا گوہو بھی نہ چل سکا لیکن یہ جو انقلاب اللہ کا پیغمبر لائے ہیں قرآن کی برکت سے یہ ایسا جامع کامل مکمل انقلاب ہے کہ جس نے صرف یہ نہیں کہ ایک اقتصادی مسئلہ حل کیا ہو معاشی مسئلہ حل کیا ہو سیاسی مسئلہ حل کیا ہو بلکہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پورے زندگی میں انقلاب آیا ان کے اقائد میں انقلاب آیا ان کے نظریات میں انقلاب آیا ان کے اقوال و افعال میں انقلاب آیا ان کی صیرت و صورت میں انقلاب آیا اور وہ ایک ایسے عالم کے لئے نمونہ بنے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا محبوب الدنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس کیا لوگوں ایمان لانا ہے تو بریسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ان صحابہ کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب کم سے تھی اللہ کا قرآن اور دوسری بات اس کی عظمت کی دلیل دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ نے ہر پیغمبر کو موجزات دیئے ہیں ہمارا ایمان ہے موجزات انبیاء بھی برحق کرامات اولیاء بھی برحق ہر انبیاء کو موجزات ملے اور عظیم شان موجزات یعنی اگر ہم سابقہ موجزات پہ نہ بھی جائیں جن موجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے دعود علیہ السلام کو موجزات دیئے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو موجزات دیئے کسی کے لیے اللہ نے پتھروں کو پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہاتھوں میں لوئے کو مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواوں کو مسخر کر دیا جنات کو مسخر کر دیا اور تمام اس زمانے کے جو جنات ہیں دیور ہیں ہم ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا اسی طرح مسر علیہ السلام کے موجزات پہ نظر ڈالیں اللہ نے کھلی ہوئی نشانیاں بڑے بڑے نو موجزات عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات دیکھیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے موجزات عطا فرمائے کہ آپ اگر کسی مادرزاد اندے کی آنکھوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی آپ برس و جزام کے مریضوں کو ہاتھ پھیر دیتے تو شفایاب ہو جاتے آپ کسی مردے پہ کھڑے ہو کے کہتے کم بھی اذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا یہ سارے موجزات برحق ہیں لیکن وہ زمانہ گزر گیا تو موجزات بھی گزر گیا اب وہ نہ نبوت کا دور باگی نہ وہ موجزات کا یہ احسان بھی ہم نے پر اللہ کے قرآن نے کیا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن ان موجزات کے بارے میں ہمیں نہ بدلاتا تو ہمیں کیسے بدہ جلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا موجزات ملیتے ہمیں کیسے بدہ جلتا کہ ہی سارے علیہ السلام کو کیا موجزات ملیتے یہ بھی اللہ کے اس کتاب کا احسان ہے پورے عالم پر لیکن وہ موجزات اپنے زمانے میں عظیم موجزات تھے لیکن وقت گزرنے کے بعد موجزات ختم ہو رہے آج عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں سے کوئی موجزہ باقی نہیں آج موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں سے کوئی موجزہ باقی نہیں لیکن یہ عظمتِ قرآن کا موجزہ ہے کہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک اور یہ موجزہ بھی قیامت تک کہ ہر حال میں اس کا اعجاز جو ہے وہ قائد رہے گا تو یہ عظمت جو ہے اللہ نے یہ بھی قرآن دی اور اسی طرح آپ الحمدللہ میرے پڑے لکھے بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مطالعہ ہے آپ لوگوں کی اللہ کی شکر سے تاریخ پر نظر ہے آپ دیکھیں ذرا تھنڈے دل سے غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی یہ دو قومیں تھی نا بنو اسرائیل یا یہودی یا عیسائی یہودیوں نے حضرتِ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور عیسائی جو تھے وہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ ان کا ایمان کیا تھا کیسے تھا ان پہ تو کچھ چھوڑے مقصد یہ ہے کہ یہودی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دور میں موجود اور کچھ چھوڑے بہت میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں موجود اور لاکھوں کی تعداد میں موجود لیکن آخر آپ اس بات پہ غور کریں کہ آج جو دنیا میں ہی جادات ہو رہی ہیں آج جو دنیا میں نئی نئی چیزیں ماردِ وجود میں آ رہی ہیں مثلا آپ صرف ہوایی اسفار کو دیکھ لیں صرف ہوایی جہاز میں دیکھ لیں کہ کتنی قسمیں دنیا میں ماردِ وجود میں آ گئیں کہ کیسے جہاز ہوتے تھے پھر کیسے ترقی ہوئی اور آج کہاں دنیا پہنچ گئی ہے کہ آواز سے تیز رفتار تیارے بنا لیے گئے آج دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پانچ پانچ سو آدمی اور ان کے ساوان کو لے کے اُڑنے والے تیارے بنا لیے گئے آج دنیا کتنا آگے چلی گئی ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے کی یعنی نان سٹاپ فلائٹ کیوں ہے وہ ہوای جہاز آ گئے کہ وہ ہی ایک ان کا فیول ٹینک ٹیل اتنا ہے کہ بیس بیس گھنٹے وہ فضاؤں میں اُڑا ہے اتنی ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ مواصلات کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دور میں کچھ عرصہ قبل ہی آنے آدمی ریڈیو دیکھ کے بھی حران ہوتا تھا کہ یار یہ ریڈیو کے چیز ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مواصلات کہاں تک کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ اب یعنی جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا جو ہے جی اب ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے کیوں؟ کہ بھئی ایک سکن میں جہاں سے چاہیں آپ بات کر لیں رابطہ کر لیں بات دیکھ لیں سن لیں ایسی ایجادات ہو گئی کہ بات بھی کریں شکل بھی دیکھ لیں تصویر بھی منتقل ہو جائے یہ ساری ایجادات انہوں نے حساب السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی حیسائی تو اس وقت بھی موجود تھے یہودیوں نے یہ ساری ترقی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت بھی تو یہودی موجود تھے اس وقت تو انہوں نے کوئی آیٹم بم نہیں بنایا کوئی ہیڈروجن بم نہیں بنایا اس وقت تو انہوں نے یہ کوئی چیز بھی نہیں بنائی اس کی وجہ کیا ہے آخر اس پر ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ آج ترقی آفدہ اقوام میں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں آج اس وقت دنیا کی مالی طور پر قیادت کرنے والے یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو ہم یہ آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سکون سے بڑے حوصلے سے بڑے تحمل سے بڑی بردباری سے آپ دلکل تأثب کا شکار نہ ہوں لیکن آپ ان سے سوال کریں کہ بھئی آج جو آپ نے خلاؤں کو مسخر کرنا شروع کر لیا ہے آپ جو آج چاند پہ دورے ڈال رہے ہیں آج جو آپ نے ریخ پہ پہنچ رہے ہیں آج جو آپ نے فضاؤں کے اندر احساس انتظام کر رہے ہیں کہ پورے ملکوں کی حفاظت جو ہے آپ کی ایک ایسا یعنی آپ ایک دائرہ قائم کر دیں گے کہ دنیا کا کوئی مجائب کوئی چیز آپ کے ملک کی طرف آئی نہیں سکتا آئے گی تو اڑ جائے گی اتباع ہو جائے گی اس کے اقصان ہو جائے گی یہ ساری ترقی تم نے حصہ سلام کے زمانے اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں کی اور تم نے مجھ سارے سلام کے زمانے میں یہ ترقی کیوں نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے وانہ تم تو اس وقت بھی موجود تھے اور تمہارے پاس طاقت تھی تمہارے پاس دولت تھی یہ نہیں کہ اس وقت چلو ہم یہ سوچیں کہ جی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے پاس سربایا نہیں تھا اس لیے یہ بیچارے ان نئے نئے منصوبوں پہ کام نہیں کر سکے چونکہ اس ریسرچ پہ دوارہ بھار ڈالر قرچ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی غریب تھی اس وقت بھی ان کے پاس دولت تھی ان کے پاس پیسہ تھا کہ جب بخت و نصر ہیں ان پہ حملہ کیا ہے مسجد اقصر ہیں تو آپ احران ہوں گے کہ اس نے چھ ہزار سواریاں جو تھی چھ ہزار چھکڑا گاڑیاں جو تھی سونے کی اور جوائے رات کی اور ان کی لاتی تھی اس نے یہودی ان سے بولے گے چھ ہزار گاڑیاں بھر گئے اس وقت بھی ان کے پاس اتنی دولت تھی لیکن یہ ترقی نہیں کر سکے وجہ کیا تھی آج ان کو ساری ترقی آدھ آگئی آج یہ ساری ایجادات ہونے لگئیں تو اس لیے اس کی وجہ جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی طورت سارا پہڑ ڈالے انجیل آپ ساری پہڑ ڈالے ان میں آپ کو کہیں ہی ملے گا یہ اللہ کا قرآن ہے جس نے بت��یا کہ ہم نے تمہارے لئے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ ہم نے آپ کے لئے ہواوں کو مسخر کیا ہے یہ قرآن ہے جس نے بتایا یہ سب جو ہے افلاق میں ایک تیر رہے ہیں یہ قرآن نے بتایا یہ قرآن پاک نے بتایا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں یہ قرآن پاک نے بتایا کہ زمین کی حرکت کیا ہوتی ہے کہ کیا زمین کو تو ہم نے تمہارے لئے جھولا نہیں بنایا جیسے بچے کا جھولا حرکت کرتا ہے تاکہ بچہ راحت کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ قرآن نے ان کو بدلایا یہ قرآن پاک نے ان کو بدلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبالی کیا تھی وہ براغ تھی وہ براغ کیا تھی کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم رکھا اس کے بعد سنمہ اور جبہی اس سارے مسائل قرآن نے آ کے بحث کی افلاق کے مسائل قرآن نے حل کیے طبقاتِ ارض کے مسائل قرآن نے حل کیے وعالمِ انسانیت کے لئے نئی نئی ایجادات کے اشارے قرآن نے کیے کہ آج تو ہم نے تمہارے لئے خچر پیدا کیے ہیں گدا پیدا کیے ہیں گھوڑے پیدا کیے ہیں اون پیدا کیے ہیں لیکن یخلقوا بالا تعالیمون آنے والے دور میں ہم تمہارے لئے ایسی حضی جیسے پیدا کریں جنہوں کو تم ابھی جانتے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جب یہ آفاق کا اور قون کا اور ثبابات کا فلقیات کا ارضیات کا یہ سارا منظر کھولا تو اب ان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے اس پر سرچ شروع کی تو اس سب کی ایجاد کا سہرہ جو ہے ان سب کی ایجادات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں مثلا اگر وقت کا پتہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے تو سب سے پہلے وقت کے بارے میں فیصلے کرنے والے کون تھے مسلمان تھے سب سے پہلے اوقات کی تائین کرنے والے کون تھے کیوں اوقات کی تائین بڑھنے کی ضرورت کیا تھی اللہ نے نمازیں فرض کی کہ اِنَّا سَلَا تَقَانَةَ الْعَبُبِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ ایک تو نماز ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ لیکن نماز پڑھیں گے وقت پر تو وقت کیسے معلوم ہو تو وقت کے بھی یہ مسلمانوں نے حساب لگائے کہ سورج کے مطابق ایک پتھر پہ دائرے بڑھا کے درمیان میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی اور اندازہ کیا جاتا تھا کہ اگر اس دائرے پر سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے اور اس دائرے پر سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے اسی طرح حارون الرشید نے اپنے دور میں اس وقت کا جو سب سے بڑا کافروں کا سب سے بڑا اہم آدمی تھا اس کو جو گھڑی بنا کے بھیجی وہ بغداد کی ایجاد تھی اور اس گھڑی کے اندر واقعہ دروازے بنایا گئے تھے تاکشے بنایا گئے تھے جب گھنٹہ گزرتا تھا تو ایک دروازہ کھل جاتا تھا جب دوسرا گھنٹہ گزرتا تو دوسرا دروازہ کھل جاتا تھا اس سے پہلے جو گھڑی اوقات بتانے کے لئے لگائے گی وہ بھی بغداد میں مسلمانوں نے ایجاد کی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر جو اہم علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے قیمیا لیمیا سیمیا ریمیا ان سب کو جمع کرتو بنتا ہے کلن سرن کاف سے قیمیا لام سے لیمیا سین سے سیمیا ری سے ریمیا جمع کرتو کیا بنے گا کلن سرن یہ سب اثرار ہیں اللہ کے تو ان اثرار کو کھولنے والے کون تھے مسلمان تھے ان اثرار پہ پیس کرنے والے کون تھے مسلمان تھے یہ آپ کا جو آج اس وقت آپ جناب پوری دنیا میں ایلو پیتھی ناز کر رہی ہے کہ جی ہم نے ڈاکٹری میں ہم اس مقام پہ پہ پہنچ گئے ہم میراج پہ پہ پہنچ گئے بنیاد کس نے رکھی ہے کس کی کتابوں پہ چلتے ہو کون سی اصل کتابیں ہیں یہ قانون کیا ہے یہ نفیسی کیا ہے ابن سینہ کیا ہے فارابی کون ہے ابھی ہیان کون ہے یہ سارے حضرات کون تھے کہاں سے لائے تھے یہ ساری بیس اچھا آج جو آپ جناب ساری دنیا پیچھے پڑ گئی ہر فل پر سرچ ہو رہی ہے یہ جڑی بوٹیوں کا علاج کرنے والے کون تھے مسلمان مسلمان اتفاہ انہوں نے آگے فیترہ کیا کہ یہ جڑی بوٹی فلاں کام آتی ہے اچھا جناب آج دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے بہت ظہر ہے سامب کا تو سامب کی ظہر سے عراج کرنے والے کون تھے مسلمان یہ سارے علوم کس نے کھولے اس محمد عاربی نے جو خود پڑا بھی نہیں تھا کسی سے النبی الحمدی کسی سے پڑھا نہیں اور سارے عالم کو پڑھا دیا کسی کے سامنے جا کے رانوے تلمز دہنی کیا اور ساری دنیا کا محلم بن گیا اور وہ ایسے اثرار جو آج تک کسی نے حل کیئے تھے محمد عفاق نے منٹوں میں حل فرما دی اور یہ انقلابہ قائد میں کہ وہ لوگ جن کی زندگی شرک میں گزر گئی وہ موہد بن گئے وہ لوگ جن کی زندگی ظلم میں گزر گئی وہ رحمدیلی میں مثال بن گئے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے وہ دوسری کی بیٹی کا پردہ اترتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہ لوگ جو لوٹنے کو مارنے کو اپنی مرتانگی سمجھتے تھے کہ جوان کا منہ ہی یہی ہوتا ہے کہ گوڑوں پہ بیٹھ جاؤ اور لوٹو اور مر اور لوگوں کی لڑکیاں اور بچے اور اٹھا کے لے آؤ یہ جو جن کی زندگی کا مداریسی پہ تھا یہ آپ کو شاید خیال آیا ہو یا کبھی نہ آیا ہو یہ اسی رسم کو ہم تازہ کرتے ہیں آج کل بھی جب شادی ہوتی ہے جیسے دولے کو گوڑے پہ بٹھا کر لے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ڈاکو گوڑے پہ لے آتے تھے لوگوں کی لڑکیاں چینکے آج بھی اصل میں ہم اسی اس رسم کو زندہ کرتے ہیں کہ پھر ہم بھی تو کسی لڑکی چینک نہیں جا رہے ہیں تو گوڑے پہ آنا چاہیے نا آدمی کو چاہے وہ غریب گدہ پہ پینا بیٹھا ہو بیٹھا ہو اوپر کام رہا ہوتا ہے کہ ابھی گرہ ابھی گرہ ابھی برا پتہ نہیں شادی ہوگی ہوگی پہلے ہی مر جاؤں گا لیکن ہم نے بٹھانا اس کو گوڑے پہ ضرور ہے کیونکہ وہ تصور کیسے باتی رہے اچھا وہ عورتوں کو قید کرتے تھے بیڑیاں پاؤں میں ڈال دیں اسی قوموں کو یعنی انتازہ فرمائیں کہ مقاب صداقت پہ صدیق بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور حضرت عمر کو فاروق بنانے والا کون ہے قرآن ہے عثمان کو زنورین اور زیہیہ بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور علی کو اصداللہ الخالب بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور حمزہ کو سید الشہدہ بنانے والا کون ہے قرآن ہے اقرامہ کو ابتلم من عبدال الاسلام بنانے والا کون ہے قرآن ہے خالد بن الولید کو صحف اللہ بنانے والا کون ہے قرآن ہے تو یہ سارے انقلاب بنانے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے تو اس کی عظمتوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا اچھا اسی طرح ہے کہ اس کی عظمت یہ دیکھیں کہ اب جناب یہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی طور میں مثال کے طور پر آپ نے کسی طور میں ایک دوائی ایجاد دی آپ نے کہا کہ جی یہ دوائی جو ہے سردرد کے لیے مفید ہے اچھا دو سال چار سال پانچ سال چھ سال پھر جناب فورم ایک تحقیق آگئی کہ وہ دوائی بند کر دو سردرد کو تو فیدہ دیتی ہے لیکن اور کافی درد فیدہ کر دیتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ گئے ہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں وہ انسانی استعمال کے خلاف آج ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک دوائی جن کو ابھی ان کی ہلتھ منسٹری نے آرڈر کیا کہ بند کرو کہ ابھی اس سے مذرات ہیں نقصان ہو رہے ہیں نقصان پیدا ہو رہے ہیں اچھا ہماری ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ ارب ہاتھ ارب ہاتھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں ریسرچ کو معمولی سی بات نہیں ہوتی ایسے نہیں ہو جاتی ہے یہ جو بڑی بڑی بلٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو انہیں دنیا کو اپنے پنجوں میں لیا ہوا ہے یہ ایسے نہیں لیا ہوا وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ قیدہ ہے جو پیسہ لگائے گا تو پیسہ کمائے گا پیسہ پیسے کو کھائیتا ہے تو چلو ان کو چھوڑیں بات یہ ہے کہ اتنی تحقیق اتنی ریسرچ یونیورسٹیان سینزدان بڑے بڑے ڈاکٹر پھر مریضوں پہ تجربات جانگروں پہ تجربات اور پھر تجربات کے مراحل ہیں ان سارے گزرنے کے بعد پھر جناب خبر آ جاتی ہے کہ وہ دواء استعمال نہ کرو بند کر دو کیوں اب تحقیق ہوئی ہے کہ اس میں فلا بات ہے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن میں جو خبر بھی بدلا دو کہ آج تک کوئی کہ سکا ہو یہ خبر غلط ہے یعنی قرآن کی عظمت کی بات یہ ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس وقت عیسائی ہمارا یعنی دشون بنا ہوا ہے یہودی دشون بنا ہوا ہے ہندو دشون بنا ہوا ہے سکھ و دشون بنا ہوا ہے بدمت ہے یدمت ہے دنیا میں جتنے مت ہے سب کی مت ماری ہوئی ہے سب اس وقت اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب جو ہے نا جی وہ اسلام کی دشونی میں پڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے جو خبر دی ہے ایک خبر جو اٹھلا ہو ایک خبر جو اٹھلا ہو قرآن نے مثلا آدم علیہ السلام کی خبر قرآن نے نو علیہ السلام کی خبر دی قرآن نے طوفانِ نو علیہ السلام کی خبر دی قرآن نے خبر دی کہ لوت کی قوم پہ عذاب آیا ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اندھا کر کے ڈالا گیا اوپر سے پتھر برسایا گیا اور ساری جی دن جو تھی ختم ہو گئی قرآن نے ایک خبر دی ہے قرآن نے خبر دی کہ اصحابِ کحفِ اتھار میں آئے تھے قرآن نے خبر دی کہ ذل کر نائم تھا جو مطلع شمس اور مغرب شمس پہ پہنچا ہے جہاں سے سورج کی ابتدا ہے اور جہاں سورج کی انتہا ہے تو اس کے وہ ذل کر نائم تھا قرآن نے خبر دی کہ یاجوج ماجوج تھے قرآن نے خبر دی کہ قومِ آدھ تھی قومِ سمود تھی قومِ لوت تھی قومِ نوت تھی قومِ فیراؤن تھی یہ ساری اقوام تھی اچھا قرآن نے یہ بھی بدرائے کہ ان کے عامال کیا تھے قرآن نے یہ بھی بدرائے ان پہ اللہ کے عذاب کیوں آئے قرآن نے یہ بھی بدرائے کہ قومِ حود نے حضرتِ صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے بارے میں ایک موجزہ طلب کیا یہ ساری قرآن نے ہمیں خبر دی ہے ایک خبر جوٹلا دو کہو جی نہیں قرآن نے جو قائن عوض باللہ غلط ہے یہ خبر یوں نہیں ہوں ہے ایک خبر قرآن کی جو چودہ سو پچیس سال گزر گئے ہیں ایک خبر جوٹلا دو کہو جی یہ خبر غلط ہے اچھا قرآنیں باغنے ہیں بعض چیزوں کو فرمایا جسلہ جیسے مثلا شہد کے بارے میں آیا قرآن نے بدرایا کہ ہم نے اس شہد کی مکھی کو ہم نے سکھلایا ہے کہ تم نے کیسے گھر بنانا ہے اور یہ بھی ہم نے بدرایا کہ تم گھر جو ہے پہاڑوں میں بناو یا درختوں میں بناو اَنِتَّقَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُّتَنْ وَمِنَ الشَّجَرْ مِن مَا يَعْرُشُونَ اچھا قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو یہ بھی بدرایا سُمَّكُلِي كُلِّ السَّمَرَاد ہر پھر کھاؤ اچھا قرآن نے کہا ہم نے اس کے لئے راستے بنائے ہیں باقیدہ اب دیکھو ہمیں راستے نظر نہیں آتے لیکن فضاؤں میں راستے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوای جہاد فرامل کہتا ہے میرے اوپر سے نہیں گزر سکتا کھلا آسمان ہے کہیں سے گزر جاؤ نہیں راستے ہیں روٹ ہیں کوئی آدمی دوسرا روٹ اختیار نہیں کر سکتا اس کی سڑکیں ہیں اچھا سمندر میں جہاد جاتا ہے ان کی سڑکیں ہیں پانی میں ہمیں نظر نہ آئیں سمندر ہے لیکن باقیدہ روٹ ہیں ان کے اس پہ چلیں گے اللہ فرما دے ہم نے شاد کی مکھی کے لئے روٹ بنا دی ہے صُبَلَرَبِّكَ ذُّلُلَا ایسے راستے بنا دی ہیں جہاں چلی جائے پاپس اسی راستے سے اپنے چھتے پہ پہنچ جائے گی اچھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پورا ایک نقشہ ٹھینچا ہے کہ یہ ایک شاد کی ایک چھوٹی زی مکھی ہے اچھا جی اگر یہ باہر سے کوئی گندی بوٹی کھا کے آ جائے تو باقیدہ سیکیورٹی ہے ہماری سیکیورٹی کا طرح نہیں ہے کہ بھرا گارڈ سو رہا تھا ہماری سیکیورٹی ہوتی ہیں دنخواہ لیتے ہیں ماشاءاللہ جب بندہ مر جائے پوچھو جی جو گارڈ صاحب انہوں نے کہا جیو گارڈ سو رہا تھا اچھا بچھا ہوا بھئی یا پھر وہ ہندو کے پہلوان کی طرح جوش بعد میں آیا جب گھر والے روٹ کے چلے گئے چور چلے گئے سب کچھ تو وہ پہلوان جو تھا جوش میں آگیا جنہوں لکڑی درواروں کو مار رہا ہے کہا اگر دو گھنٹے پہلے میں اٹھ جاتا پھر میں دیکھتا کہ چوری کیسے ہوتی ہے میں کہا پھر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں نے نیند بات میں کھلی تو میں کیا کروں تم پھر چوروں سے گوچ چوری کر کے دیکھیں تو باہر دیت ہے لیکن اس کی سیکیورٹی کا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب وہ کوئی دہریدی چیز کھا کے آئے گی تو سیکیورٹی گارڈ جو کھڑے ہیں ان کو ذرا ہوا معلوم ہوگی کہ یہ غلط چیز کھا کے آئے گا وہ اسی کو اسی وقت مار دیں گے اور چھوٹی موڑی میاں نے قید کی دور کے ہاں سزا ہی نہیں یہ نہیں ہے کہ چھوٹی اس کو دو بینے کے لیے بند کر دیں گے نہیں نہیں اس کو مار دیں گے ختم اس نے یہ جرم کیا کیوں ہے اس جرم کو ختم کر اس کو مار اچھا پھر ان کی باقید عمل کا ہے ان کا فیصلے کرتی ہے تحکم کرتی ہے دیکھتی ہے میرے عملہ کیسے گی زندگی اچھا پھر اس کے گھر کو دیکھو ہر گھر جو ہے مصدس ہے بڑے سے بڑے انجینئر سے کوئیتا نقشہ بنا کے دکھا دے یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بدلائی ہیں کونسی کتاب ہے جو ہمیں نحل کے بارے میں بدلائی ہے اچھا اس سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اب اس سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کے رنگ بھی مختلف ہیں اب آپ دیکھیں نا جی پہاڑوں کی شاد کا الگ رنگ ہے اور درختوں کی شاد کا الگ رنگ ہے سربیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے گرمیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے اور جناب بہار کے موسم میں جو پھولوں کا موسم میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے اچھا جو شاد ان بابوں میں ہے جہاں اورنج کے باغ ہیں اس کا ذائقہ الگ ہے اچھا وہ شاد جو آموں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے وہ شاد جو پھولوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے یہ ساری چیزیں اور شفاء اللہ ناس کا قرآن نے فیصلہ کیا آج چودہ سو پتیس سال گزر گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاد جو ہے اس میں پھلا خطرہ ہو گیا قرآن نے نعوذ باللہ غلط خبر دی ہے شفاہ نہیں ہے یہ سب موت ہے آج یعنی آپ کے بڑے بڑے سرجن بڑے بڑے ماہر سرجن جو ہے نا جب زخم ان کے قابو میں نہ آئے نا وہ بھی کہتے ہیں جی خالص شاد لے آؤ اس کی پٹی بنا کے لکھیں گے اندر کہتے ہیں جی یہ شگر والے کا زخم ہے یہ جلدی نہیں جائے گا اس کا حل ہی کوئی نہیں شاد لاؤ اچھا آپ کے بڑے بڑے آئی کے ڈاکٹر جو ہے نا جی وہ آج تک دنیا کو کوئی ایسا آئی ڈرابس نہیں دے سکے جو شاد سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں یعنی آپ شاد جہا ہوتی ہے وہاں تازہ بلکل فریس جو اس میں سرائی ڈال کے آنکھ میں ڈالے ساری صفحہ ہی ہو گئی سب بھی مالیاں ختم اور اس کو آج تک جو ٹھلا کوئی نہیں سکا بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا شفاہ ہو گئی یہ نہیں کہ چودہ ساتھ سو سال کے بعد کہیں نہیں جناب اس میں تو آپ سفیر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ایمبیسیڈر جو ہے وہ تو اپنے ہنے ایک قسم کا بادشاہ ہوتا ہے اچھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اتفاق سے ہم نے ایک دوست کے پاس ناشتے کی دعوت تھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعوت پر بلائے کہ فلاں صفیر صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کی تبنہ ہے کہ مکی صاحبی ہوں میں نے کہا میں تو ناشتہ کرتا نہیں میری عادت نہیں ناشتہ کرنے کی یا قسمت نہیں اللہ علم دلہ تمہیں ایک تو ہوگی یا عادت نہیں رہی یا قسمت نہیں رہی کیونکہ ہم صلوح الحمدللہ ہم سے جب پڑھا آگے جاتے ہیں تو آٹھ ساڑے آٹھ بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد گروڑے سارے سوئے ہوتے ہیں شرم آتی کہ لوگوں اٹھاؤ ان کو جب انہیں دیئے ناشتہ بناو کہا چھوڑو بہت ٹھیک ہے بھئی زیادہ سے زیادہ چاہے کی پیالی پی لی ہے کہا دب اس کو لے لیا نہیں چھوڑ دیا زمزم تو پی کے آتے ہیں اس سے بڑا اچھا ناشتہ کون سا بل سکتا ہے اچھا اب ان باتوں کو چھوڑیں خیر بار بار میں چلا گیا تو انہوں نے بتایا جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور میری شوگر بلکل نوز باللہ تین ساڑھے تین سو سے بھی کراس کر گئی لیکن اب ناربل ہے تو جو دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے پوچھا کہ جناب آپ کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا جی شاد انہوں نے کہا میں نے اپنی شوگر کو شاد سے کنٹرول کیا میں شاد لیتا ہوں اتنی لیتا ہوں صبح اور اتنی لیتا ہوں شاد کو اور اسی سے میری شوگر کنٹرول ہے ناربل ہے کبھی کمی بھی نہیں ہوئی کبھی زیادتی بھی نہیں ہوئی تو اب جناب اندازہ فرمائے کہ اب ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہاں جی فلان جی جو اس میں گلوکوز ہوتا ہے اور پھل جو ہیں اس میں جناب فریکٹوز ہوتا ہے اب وہ جناب شاد میں نہ گلوکوز ہے نہ فریکٹوز ہے اب یہ ساری ریسرچ تم کر رہے ہیں وہ بتانے والا کون ہے قرآن کہ یہ جفاہ للناس چودہ سو پچیس سال پہلے حضور نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصحابہی وآلہ تصریبا کثیرا یعنی آپ حیران ہوں گے آپ دیکھیں نا جی اس وقت پورے عالم میں پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا جی اس کا اسلام کے خلاف دنیا کا کوئی بھی آپ چاہینا کھول لیں نا جی یا تو آپ کو اس میں فہاشی ملے گی یا منکرات ملیں گے یا اسلام کے خلاف آفات ملیں گے خلافات ملیں گے اس سب کے باوجود ابھی آپ نے اخباروں میں پڑا ہوگا کہ ابھی یورپ میں ٹھارہ ہزارہ آدمی اسلام لائے اس سارے کوپ گھنٹے کے باوجود اچھا ان اسلام لانے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں ایک تو اس میں وزیراعظم کی پوتی ہے اتنے بڑے لوگ ہیں جب ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ بات کیا ہے ان نے کہا یہ منفی پرابگنڈا سننے کے بعد جب ہم نے ریسرچ کی اسلام کو سچا پایا کہ جب ہم نے تحقیق کی قرآن کو کھولا تو ہم نے اسلام کو سچا پایا اور آج الحمدللہ وہی لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن پہ کتابیں لکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اٹھائیس ہزار آدمی اس حادثے کے بعد گیارہ نہوں کے حادثے کے بعد اٹھائیس ہزار آدمی تو صرف اسی ملک میں مسلمان ہو گیا آخر کیا وجہ ہے اور میں آپ پہ ایک بات یاد رکھوں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا مو بڑی بات ہے تو وہی مسئل کہ چھوٹا مو اور بڑی بات لیکن میری ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آج سے ٹھیک تیس سال بعد پورا عالم عرب صحیح اسلام کی قوت سے اٹھے گا اور دنیا پیچھا جائے گا یہ آپ لیکنے ٹھیک تیس سال بعد انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اب ان کے مار کھانے کے دن گزر گیا ہے کافی بار کھا لی ہے اس اقبال اسی طرح نہیں رویا تھا کہ خدا پھر تجھے کسی توفہ سے آشنا کہ تیرے باہر کی موجو میں اس طرح اب نہیں اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشگر اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سارے نظام مٹ جائیں سارے نظام درہم درہم ہو جائیں گے لوگوں نے جمہوریت کو بھی دیکھ لیا سوچ نظم کو بھی دیکھ لیا کمی نظم کو بھی دیکھ لیا لوگوں نے سارے نظام آزما کے دیکھ لئے ہیں یہ قوم سی جمہوریت ہے بھلا کہ بڑا آدمی ظلم کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ اور غریب کرے تو جی حقوق انسانی کہا ہے وہ تمہارے ہاں تم تو جو کتوں کو حقوق دے رہے وہ انسانوں کے دینے کے لیے تیار نہیں ہو تم کیسے حقوق انسانی کے چیمپین بن گئے تو آج دنیا یہ سب کچھ خاموش نہیں ہے اندر اندر لعبہ بن رہا ہے پک رہا ہے اندر اندر تحقیقات ہو رہی ہیں انشاءاللہ سبح انشاءاللہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ لیظہرہو علی الدین کلہی کہ دین اسلام کو ہم ہر دین پر غالب کر دیں گے انشاءاللہ وہ تو سوچ جائے نا کہ ہم مسلمانوں کو کھا جائیں گے حربوں کو کھا جائیں گے حرمین کو کھا جائیں گے ہم ان کو یہ کر دیں گے یہ حرمین بھی قیامت تک سلامت رہیں گے اللہ کے گھر بھی قیامت تک سلامت رہیں گے بلد الامین بھی قیامت تک سلامت رہے گا اور کوئی بھی کفر کی نگاہ انشاءاللہ ان کو نہیں مٹا سکتی ہے ان کا محافظ انسان نہیں ہے ان کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصر یہ تھا کہ اس سے بڑا قرآن کا سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی خبر کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے جھٹھلا نہیں سکی کوئی دنیا کی طاقت جھٹھلا نہ سکے اس سے بڑی دوبار اچھا اسی طرح دیکھیں گے جناب قرآن پاک کو اس دور میں اگر اس کو فصیح لوگوں نے دیکھا ہے بلیغ لوگوں نے دیکھا ہے دیکھو نا اس لی بات ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں آپ آتے ہیں اگر ایک آدمی مثال کے طور پر انجینئر ہے یعنی سیویل انجینئر ہے تو وہ اس کی تعمیر پر نظر ڈالے گا اچھا ایک آدمی میرے جیسا کوئی طالب علیب ہے تو وہ ڈالے گا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اشتیار پر کیا لکھا ہوا ہے یہ کس دیکھیں کتاب کونسی رکھی ہے اچھا قرآن شریف کس کس کی رات کا رکھا ہوا ہے چونکہ میری نظر اس پر جائے گی اچھا ایک آدمی الیکٹرونک کا اگر انجینئر ہے اس کی نظر یہ سسٹم ان کا جو ہے یہ کیسا ہے کونسی کمپنی کا ہے تو ہر آدمی اس کو اپنے ذاویے سے دیکھتا ہے اپنے ذاویے سے پرکتا ہے ڈاکٹر نماز پڑھنے آئیں گے تو وہ غور کریں گے دیکھیں وہی وینٹیلیشن نہیں ہے ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے لوگوں کو بیواری کا ذریعہ بن جائے گا ہر آدمی کے اپنے ایک سوچ ہوگی اسی طرح قرآن کو ہر سوچ والے نے سوچا ہے اور مانا ہے قرآن کو ہر سوچ والے نے فصیل ہوگا ہے شورا ہے دیکھا لکھا ایک چھوٹی سی صورت کی سارے فصیل بیٹھے ہوئے غور کر آخر انہوں نے متفق ہو کے فیصلہ کیا انہیں کہا لکھ دو نیچے یہ کسی بندے کا کلاب نہیں انہوں نے بلاغت کی نظر سے قرآن کو دیکھا اچھا اب بعض لوگ آئے انہوں نے تاثیر دیکھو کہ حضرت عمر ہے تروار ہاتھ میں ہے غصے میں بھرا ہوا ہے ارادہ ہے قطب رسول کا خبر ملی گھر آتا ہے اب آزاری دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے بہن نے جلدی سے قرآن کے اور آگ کو جلدی سے کاغذ کے نیچے اور کپلوں کے نیچے چھپا دیا حضرت عمر آئے غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور غصے میں تن تنہ سے پوچھتے ہیں بہن سے کیا پڑھ رہی تھی تم میں نے سنا ہے کیا پڑھ رہی اس نے کہا عمر اگر سنا ہے نا تو پھر ٹھیک ہی سنا ہے میں قرآن پڑھ رہی عمر تو جناب وہ تو جیسے ہندی زبان کا محاور ہے نا کہ ہو جی تو ایسے جلدی پہ تیل ڈال دیا عضرت عمر کا تو خون کھول گیا کہ عمر کی بہن اور قرآن او جناب آیا مر رکھا دیکھو عمر بات سن جس ماں باپ کا خون تمہاری رگوں میں دعوڑا آئے نا انہی کا خون میری رگوں میں بھی ہے تم اگر کفر نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی قرآن نہیں چھوڑ سکتے اب حضرت عمر سوچ میں پڑھ گئے کہ کمزور عورت ہے اور میرا غصہ میری طاقت میری دہشت اس کی برواہ نہیں کر دی اور کہتے ہیں جو مردی آئے کر لو تو چپ کر کے بیٹھ کے کہتا ہے اچھا ایسا کرو کہ مجھے بھی سناو وہ کیا تھا اور نے کہا عمر تم نے کیا سنا اور نے کہا میں سنوں تو صحیح تو آپ نے بلا لیا اپنے خون کو بھی بلا لیا اور قرآن پڑھانے والے کو بھی بلا لیا جب تلاوت شروع ہوئی یقین کریں آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ جب قرآن پڑھا گیا تو صورت طواحہ کی ابتدائی آیات تھی کہ قواہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا حضرت عمر آسول کہتے بس کیا ہوگے وہ نے کہا بس اس سے آگے میرے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اینہ محمد حضر کہاں کہ وہ عمر کیا بات ہے کہ بس بات ختم ہو گئی قرآن سننے کے بعد آج سمجھا گیا ہے قرآن کیا کہتا ہے تو اس انقلاب لانے کا سبب کیا ہے اللہ کا قرآن اچھا یہ جناب آپ کو ساری زندگی کبھی فیصلے نہ ہو سکتے کہ مہاجر کیا ہوتا ہے انسار کیا ہوتا ہے یہ سارے فیصلے مہاجر اور انسار کے کسے نے کی ہے قرآن آج پوری دنیا جناب آپ کو حقوق انسانیت حقوق انسانیت لیکن امان سے کہیں یہ سب سے پہلا سبق دینے والا کون ہے قرآن ہے یا ایوہنہ ستقو ربکم لوگوں اپنے رب سے ڈر اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرٍ وَأُنفَا ہم نے تو ان کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے وَجْعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُ یہ تمہاری شاقیں ہیں قبیلیں یہ تمہاری قومیں برادریاں تمہاری پیچھان کے لیے ہیں ورنہ تمہارا باپ بھی ایک ہے تمہاری ماں بھی ایک ہے تم سب آدم و ہوا کی اولاد تم سب انسان ہو یہ تو اس لیے ہے کہ تم پہچھانے جا سکو اِنَّا اَقْرَمَكُم اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُم اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ٹھتنے والا ہے اور ڈرنے کا کیا مانا یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا معصیات سے بچنے والا معروف کو پکڑنے والا ننکر سے بھاگنے والا اس کا مقام اللہ تبارک اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کورنر مکہ حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں آئے مدینہ منورہ میں آپ نے پوچھا کہ منوہ لئی تعالیٰ احل مکہ تا حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تم تو بجے ملنے آئے ہو جھوٹی پہ آئے ہو تو مکہ میں کس کو تم نے بنایا اپنے مقاما بھی تو اس نے کہا ابن عبضا ابن عبضا ہے کی شخص ہے جس کو میں نے اپنا قائم مقام گورنر بنایا حضرت عمر جلال میں آگئے فرمائے ابن عبضا بین الموالی وہ تو غلام ہیں وہ تو موالی سے ہیں اہل مکہ دا اہل اللہ مکہ والے جو ہیں وہ تو اللہ کے اہل ہیں جو جس کے گھر میں رہتے ہیں اسی کا اہل ہیں تو مکہ والے تو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں ان پر تم نے غلام کو حق پڑھا دیا کیا کیا تم اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کر دیا کسی بڑے آدمی کو بنا حضرت عمر کا گورنر کہتا ہے کہ امیر المومنین انہو اقرأوا بکتاب اللہ واعلموا بکتاب اللہ میں نے اس کو اس لیے گورنر بنایا کہ قرآن کے سمجھنے والا ہے قرآن کے یاد کرنے والا ہے اور قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہے فبقا امیر المومنین عمر حضرت عمر رو پڑھیں اور کہا صدق رسول اللہ میں نے محبوب نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہا ذل کتاب اقوابا ویدع بہا آخرین کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے قوموں کو بلند کر دیں گے اور بعض قوموں کو گرا دیں گے کہا حضرت عمر نے سچ کہا تھا کہ آج غلام جو ہیں وہ مکہ کے والی بن کے بیٹھے ہیں گورنر بن کے بیٹھے ہیں قرآن ہی تو ہے جہاں نے اونچا کیا ہے تو اس لیے آپ اندادہ فرمائیں کہ عظمت قرآن لیکن شرط یہ ہے میرے عظیف کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن سے معانصد دے معافقت دے محبت دے اور پڑھنے کی اور تدبر کی توفیق دے تب ہی تو بات بن گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک قرآن سے پیار نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھے یہ اللہ کا کلام ہے بے نیاز کا کلام ہے یہ کلام بھی بے نیاز ہے یعنی جیسے اللہ بے نیاز ہے یہ کلام بھی بے نیاز ہے اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت نہ کرو تو یہ جلدی سے جلدی بھاگ جانے والا ہے یعنی اگر حافظ قرآن کو بار بار نہیں پڑھے گا حفاظت نہ کرو گے کہ قرآن پڑھ جائے کیوں قرآن بے نیاز ہے اس کو کیا ضرور ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ تلاوت اور غداومت کا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے حضرت عبداللہ عبد المبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ عبد المبارک اور عبداللہ عبد المبارک وہ آدمی ہیں جو امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمت اللہ یعنی اندازہ کریں اور اس کا لقب ہے امیر المومنین فر حدیث یعنی حدیث کا بادشاہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور بعض علوانیں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ عبد المبارک اتنا اللہ کا بقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آتی اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عبداللہ عبد المبارک یعنی اندازہ فرمالیں آپ کہ جو حضرت امام بخاری کا استاز ہوگا وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا اچھا اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ کا شگرد ہے اتنا بڑا ہے امام بخاری کا استاذ ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا شگرد ہے رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں فرمائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا شام کی طرح مسجد اقصہ کی طرح تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور گڑیا ہے اور اکیلی ایک درخت کے کنارے پہ نیچے درخت پہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بیچاری بچھڑ گئی ہے یا تو کافلے سے چونکہ پہلے دبانے میں یہ تو تھا نہیں ہے کہ آپ حویجات میں بیٹھے اور ایک چی دو گھنٹے میں پہنچ گئے اونٹوں کے کافلے ہوتے تھے اور پھر سو سو دو دو سو اونٹ کٹے ہوتے تھے کافلے چلتے تھے تاکہ لوگوں کو راستے میں اللہ رحمت کرے کوئی ڈاکو نہ لوٹ لیں کوئی کزاک نہ لوٹ لیں اور پھر ضروریات ہیں زندگی کے بھول جائیں پانی تو سوکھ تکلیف تو کافلے چلتے تھے تو حضرت عبداللہ انبارک فرما دے ہیں کہ میں نے جا کے جب اس بیوی سے پوچھا کہ ہمیں جانے کیا نام ہے آپ کا ہون ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ اس بوڑی بنے پتا ہے کہ جواز کہتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ بتا دیا کہ میرا نام مریم اچھا کہاں سے آئی ہو کہاں جا رہی ہو فرما دیا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف جا رہی ہے میں نے کہاں مجان تمہارے بیٹے بھی ہیں کہتے ہیں ہاں المال والبنون زینة الحیات الدنیا میں نے پوچھا کہ مجان تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے فرما ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَائِلَ وَإِسْحَاقُ حرماتی ہے میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں ماں سوا قرآن کے وہ بات ہی نہیں کرتی اچھا اب میں نے دیکھا کہ کافلے کے کافی لوگ آ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شہر اس کے بھی بیٹے ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے اممہ کے پاس آ رہے ہوں تو میں نے کہا اممہ جان دے کوئی اسارے لوگ جو آ رہے ہیں ان میں تو کوئی درا بیٹا نہیں آ رہا تو کہلے گی وَعَلَى مَا دِلْوَ بِالنَّجْمِهُمْ يَحْدَدُونَ جیسے دور سے ستارے پہچانے جاتے ہیں ایسے دور سے میرے بیٹے بھی پہچانے جاتے ہیں ان میں نہیں ہے میرا بیٹا کوئی تو اب فرما دی ہے کہ میں نے کہا کہ اممہ جان اچھا ایسا کریں کہ آپ میرا اونٹ قبول فرمالیں اور اونٹ کی سواری بھی قبول فرمالیں اور میں ہی آپ کی خدمت کروں گا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں یعنی وہاں سے لے کر مسجد اقصہ تک سفر کیا ہے اگر پانی ضرورت ہے کھانا ضرورت ہے اترنا ہے پردہ ہے بات ہے اس بی بی نے معصفہ اللہ کے قرآن کے بعد دیتا کہتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصہ پہنچا تو اس کی بیٹے انتظار میں کھڑے تھے اور بیٹے جب آتے ہیں وہ بیٹے بھی قرآن پڑھ کے بات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا بھی اللہ کے بندو یہ کیا بات ہے تمہارے سن نے کہا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ کہ جب آدمی کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے تو اللہ نے نگران رکھے ہوئے ہیں پرشتے رکھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام آمال میں صرف قرآن لکھاؤ اور کوئی چیز اس میں آنی نہیں چاہیے کوئی زبان آنی نہیں چاہیے اس میں صرف قرآن ہو اللہ کا قرآن ہو اللہ کا کلام ہو تو یہ عظمت بھی اگر ملی ہے تو صرف قرآن پاک کو ملی ہے اور کسی کتاب کو نہیں ملی ہے اور اسی طرح جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے یہ دیکھیں امان سے کہیں کہ کتنا بڑا چھے رہے ہیں اللہ اللہ دبارہ کو اطال نے فرمایا ہے کہ میرے محبوظ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس قوم کو قریش کو ان بلغا کو فسحا کو ان سب لوگوں کو آپ چیلنج کریں کہ وَإِنْ كُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسْحُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُمْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا ہے میرا مدنی آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی شک ہے کہ جو ہم نے قرآن اتا رہے یا اللہ کا کلام نہیں بندے کا کلام ہے تو لے آؤ تم بھی اور تم اللہ کے سوا اپنے سارے معبودانِ باطلہ کو بھی کٹھے کر لو ان کی بھی مدد لو ایک صورت بلا کے لئے اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قُلَّئِنِ اتَّمَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى عَلَىٰ أَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ حَاظَ الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ زَهِیَرًا اللہ فرماتا ہے میرا بابو بگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جنبی مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا لیں صورت بنا لیں کوئی ایک صفحہ بنا لیں یہ نہیں بنا سکتے ہیں قیامت تک نہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں بھی قرآن نے وہی بات اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ آج سے پہلے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور اہند آنے والے زمانے میں بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی اللہ تعالی نے قرآن کو عطا فرمائی اور اسی طرح دیکھیں عظمت قرآن کا یہ عالم انسان تو پھر بھی انسان ہے نا اللہ نے انسان کو بڑا عزت بھی ہے شان بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانیت سے نکال کے پھر ہیوانیت میں لے جائیں اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت دی بڑی عظمت دی ہے لیکن انسان تو انسان ہیں جن جن یعنی جن کا نام سن کے بھی آدمی ڈر جاتا ہے جن کی دہشت و وحشت کا یہ عالم ہے اللہ معاف کرے کہ کسی گھر میں جن آ جائے تو آدمی بھاگ جائے یعنی جن تو ایک ایسی قوم ہے کہ ایسی خوفناک ایسی درونی اشکال کہ اگر وہ اپنی اشکال میں ہوں اللہ معاف کرے تو ان کی اشکال پر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے قرآن نے خود کہا ہے وہ تو تمہیں دیکھ سکتے تم نہیں دیکھ سکتے اچھا اس لئے پھر وہ اپنی اشکال میں متشکل ہوتے ہیں کبھی سانپو کی شکل میں کبھی بیچوں کی شکل میں کبھی جانگروں کی شکل میں کبھی انسانوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ کے قرآن کی عظمت دیکھیں کہ ایک دفعہ جنات کا ایک جماعت گزر گئی ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ اسی سرزمین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ میں نے پاک نبی محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ لیا یعنی وہ جن ہیں جنات گزر رہے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جن جب گزرے تو کان میں آواز پڑی اب آج بائی فَلَمَّا حَذَرُوْهُ قَالُواْ أَنْسِتُوْ جب پھر چھپ سنو کیا ہے فَلَمَّا قُزْيَفَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْسِرِينَ چھپ کرو سنو صرف قرآن سنا ہے حضور پاہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سنا مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کے ہماری طرح نہیں کیا ہم بھی تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا ہم بھی تو نام کے اللہ رحمت پر بھائے مسلمان ہیں نہیں انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے فاظرن قرآن کہتا ہے کہ جب گئے تو منظرین وہ خود مبلنک بن گئے دائی بن گئے انقرابہ قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہے قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کہ وہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری دیکھو عقل دیکھو قرآن سننے سے اللہ نے کیسے دماغ کھول دیا یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دمانہ دیالہ قریب ہے لیکن بات کریں موسیٰ علیہ السلام اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام کیوں جو جامع کتاب بھی چونکہ قرآن بھی جامع ہیں انجیل جو ہے وہ تو گویا دورات کتابیں ہیں وہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں بھی جیسے دورات اس لیے انہوں نے دورات کا حوالہ دیا کہ اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى اور وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ حق دعوت دیتا ہے اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اپنے نبی کو اللہ خبر دے رہیں گے میرے امام قُلْ اُوِحْيَا اِلَيَّا اَنَّهُ سْتَمَعْنَ بَرٌ مِّنَ الْجِنِ میرے نبی ہم آپ کو بت رہا رہے ہیں آپ جب قرآن سن رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے سنا کیا کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا تو انسان تو انسان یعنی جلات میں بھی انقلاب پیدا کرنے والی چیز کوئی اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن سنا ہے کفر ختم شرک ختم بدات ختم خرافات ختم اب دین کے دائی بن کے اللہ تعالیٰ کے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اسی لئے ایک دفعاتی سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شریف میں آپ سوکے اقاز کی طرف سے کھڑے ہیں آپ کو دور سے ایک آدمی نظر آیا آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ حاضر کی امیشیت الجن یہ جو بندہ دور سے آ رہا ہے اس کے چلنے کا انداز بتلا رہا ہے کہ یہ جن ہے تھوڑی دیر گزری وہ آگئے اس نے آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے حضور پہ سلام کیا اور اس کے بعد کہ حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا کس قبیلے سے ہو کہا لگا حضور میں فران جگہ سے ہوں آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے قرآن سننے کے لئے آیا ہوں اور میں میں دے اللہ نے اتنی عمر دیا ہے کہ میں نے موسیٰ کی زبان سے دورات بھی سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دورات بھی سنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انجیل بھی سنائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا قرآن سنو تو اندازہ کریں یہ انقلاب لانے والی کتاب کیا ہے قرآن اور پھر جس کا سب سے پہلا دعویٰ یعنی آپ جب قرآن پڑھ دیں اور اس پہ حدیث رسول بھی یاد رکھیں حضور پاک نے فرمایا من کرا حرفا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو دس نیکی آتا فرماتی ہیں اور اس کے دس گناہ کر جاتی ہیں اور فرمایا لا تکل علف لا میم حرف بل علف حرف لا من حرف بیم حرف علف لا میم کو ایک حرف نہ کہنا علف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے یعنی جس نے علف لا میم پڑھا تو تیس لے کیاب ہی نہیں اور تیس گناہ کر گئے اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہوں ان کا کیا عالم ہو اور آگے کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کے خبر میں شک نہیں اس کے احکام میں شک نہیں اس کے فرمان میں شک نہیں اس کے بعد میں شک نہیں اس کے وعید میں شک نہیں اس کی ترہیب میں شک نہیں اس کی ترہیب میں شک نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرا آنکھیں کھول کے اور دل سے پردے ہٹا کے قرآن میں غور کرو اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ أَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تو یہ ایک اللہ کی عدیم کتاب ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی اللہ ہمارا پڑھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور آگے اس کے تراجب معانی اور تفسیر کی بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عِبْلِ الْبَلَابِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنْلَا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ وَآخِرِ خَلْقِهِ صلی اللہ تعالیٰ وَآخِرِ وَآخِرِ صلی اللہ تعالیٰ 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 موسیقی موسیقی